بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین اللہ مبارک اللہ محمد علیہ وآلہ 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 علیہ و دعود و سلمانہ اور سلمان یہ دونوں نبی ہیں اللہ کے اس یحکمانے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے یحکمانے حکمہ فیصلہ کرنا یہ علامات مزارے ہیں ان کے نیچے زیر ہے یہ متسنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس یحکمانے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرس ہے حرس کس کو کہتے ہیں کھیتی کو جب وہ کھیتی کے فوارے میں فیصلہ کر رہے تھے اس جب نفشت فی ہے گانا مل قومے جب چر گئیں اس کو ایک قوم کی بکریاں کچھ لوگوں کی بکریاں جب چر گئیں جو فیصلہ کر رہے تھے وَقُنَّا اور تَهَمْ لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ ان کے فیصلہ کرتے وقت جہاں وہ موجود ان کے فیصلہ کرتے وقت جہاں وہ ہم موجود تھے فَفَحَمْنَاهَا پَسْ سِخَا دیا ہم نے اسے سلمانہ سلمان کو دونوں نبی ہیں دونوں کو اللہ نے نبوت دی ہے دونوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اب نفشت کہتے ہیں کہ ایسی کھیتی جس کے وقت اس کا کوئی رکھوالہ نہ اس کو چر جانا رات کے وقت میں بکریوں کا چر جانا کسی کھیتی کو تو اس کے بارے میں یہاں پہ ایک قانون بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے روز صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کسی نے کہ فلان کا آنٹ جو ہے وہ فلان کی کھیتی میں چلا گیا تو آپ نے کہا اگر دن کے وقت گیا ہے تو دن کے وقت جو ہے وہ باغ والے کی ناہلی کی وجہ سے گیا ہے اور رات وار راگر رات کو اس نے چرا ہے تو پھر جانور کے مالک کی ناہلی کی وجہ سے گیا ہے تو پھر جب انہوں نے فیصلہ کیا جب دونوں فیصلہ کر رہتے ہوا یہ کہ کسی قوم کی بکریوں جاہے وہ کسی دوسرے کے چراغاں میں یا کسی اس کی فصلہ میں کھیتوں میں گس گئی اور گس گئی انہوں نے اس چراغاں میں جاہے وہ انگوروں کی بیل تھی غالباً انگوروں کی بیلوں کو جاہے وہ خراب کر دیا اور کھا لیا وہ صبح مقدمہ جاہے وہ دعود علیہ السلام کی عدالت میں آگیا جب عدالت میں آیا تو آپ نے معافضے کے ان کی بکریوں جاہے وہ باغ والے کے حوالے کر دی جب یہ کر دی تو پھر دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی اللہ فیصلہ میرے مطابق کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کہا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے کہا فیصلہ یہ کریں کہ جس وقت تک ایسے کریں کہ بکریوں دیں باغ والے کو لیکن اور باغ حوالے کر دیں بکریوں والوں کے اب جس کی بکریوں نے وہ کھایا تھا اس باغ کو دوبارہ اس میں محنت کرے دوبارہ اس حالت میں لے کے آئے جہاں پہ پہلے تھا دوبارہ اس کی جو ہے وہ دیکھ بال کرے جب اس میں دوبارہ پھل لگ جائے تو پھر باغ جو ہے وہ اس کے اصل مالکوں کو دے دیں اور بکریوں جو ہے وہ بکریوں والوں کو واپس دے دیں پہلے تو فیصلہ ہوا تھا کہ بکریوں اس کو دے دیں باغ بھی اس کا بات غتم اب اس میں ایک ذرا سی اگر ہم سوچیں تو زیادتی تھی بکریوں والوں سے اس کو اتنا ہی جہا ہے وہ معافضہ اتنا ہی جہا ہے وہ اس کے لیے جہا ہے وہ سزا کافی ہے کہ وہ جب تک دوارہ باغ اس حالت میں آنی جاتا اس سکت تک وہ اس کی بھی کھیتی باڑی کرے اس کی دیکھ بال کرے اور جب وہ دوبارہ اس حال میں واپس آ جائے تو جس کی بکرییں ہیں اس کو جہاں وہ واپس کر دی جائیں تو یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے اب دیکھئے یہاں پہ ہمیں قانون نظر آتا ہے اجتحاد کا ہمیں قانون نظر آتا ہے قاضی کے لیے کہ قاضی نے فیصلہ کیسے کرنا ہے دیکھئے قاضی کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے قاضی ہوتے ہیں تین قسم اجازہ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جنتی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے جو اپنی پوری اٹموسٹ کوشش کے ساتھ اجتحاد کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور وہ صحیح فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے جو باقی دو فرمایا کہ وہ باقی دونوں جہاں وہ جہنمی ہوتے ہیں کیسے جہنمی ہوتے ہیں ایک تو وہ جس کو قانون کا پتا ہے جس کو حق کا پتا ہے لیکن حق کو جانتے ہوئے بھی فیصلہ اس کے خلاف کر جائے وہ جہنمی ہے اور تیسرا وہ جو لا علم ہوتے ہوئے بھی فیصلہ جہاں وہ ایسا کر جائے جو جہنمی ہے اس کو پتا کسی چیز کا نہیں ہے نا اس کو اللہ کے قرآن کا پتا ہے نا قرآن کا پتا ہے نا سنت کا پتا ہے اور فیصلہ کرنے بیٹھ جائے صرف اپنی ذاتی اقل کے مطابق تو وہ بھی جہنمی قرار دیا گیا ہے اب دونوں اللہ کے نبی تھے اللہ کے پیارے بندے تھے فیصلہ کرنے بیٹھے اب دیکھیں سلمان علیہ السلام کی تو یہاں پہ جو ہے وہ تعریف فرمائے گی ہے لیکن ملامت نہیں کی گی دعود علیہ السلام کا کیونکہ دعود علیہ السلام نے اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ کی دعودہ و سلمانہ اور دعودہ و سلمان اس یحکمان جب وہ فیصلہ کر رہے تھے یحکمان فی الحارس ایک کھیتی کے بارے میں جب اس کو کھا گئیں ایک قوم کی بکریاں وَقُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور تھے ہم اس سے کچھ موجود وہاں پہ ففہمناہ پس ہم نے سکھا دیا اس کو سلمان اس فیصلے کو ہم نے سلمان کو سجھا دیا اسی طرح ایک اور فیصلہ بھی یہاں پہ آتا ہے سلمان نے فرمایا کہ ایک دو عورتیں تھیں رات کو کہیں سفر کر رہی تھیں دونوں کے پاس ایک بچہ تھا ایک بچہ بیڑیا لے گیا اب دونوں کے پاس ایک بچہ رہ گیا دونوں اس کے اوپر لنے لگیں گے یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ دونوں کا فیصلہ دعود علیہ السلام کی عدالت میں گیا دعود علیہ السلام نے چونکہ بچہ اس سے بڑی عورت کے قبضے میں تھا اور تو اس قبضے میں دیکھ کے آپ نے بچہ اس کو دے لیا جب وہ واپس سے لنے گی تو سلمان علیہ السلام نے کہا لاؤ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں لاؤ ایک شوری لاؤ اور مجھے بچہ دوں میں اس کو زبا کرتا ہوں آدھا دھا بانڈ دیتا ہوں انصاف کا تقاضی تو یہی ہے اب جس سکت جو چھوٹی نے یہ حکم سنا دوسری خاتون نے تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اس نے چلانا شروع کر دیا کہ نہیں آپ اس بچے کو اس بڑی کو ہی دے دیں اب اس کے ذن میں تھا کہ بچہ چاہے میرا بچہ میرا ہے اگر وہ اس کے پاس بھی رہ گا تو زندہ تو رہ گا اگر اس فیصلے کے مطابق ہے تو دو ٹکڑے ہو جائے گا یہ تو مر جائے گا اس مرنے سے بچانے کے لیے اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہا بچہ اسی کو دے دیں تو آپ علیہ السلام نے بچہ بڑی سے لیا اور چھوٹی کو دے دیا یہ تھا وہ فیصلہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعود علیہ السلام کو دعود علیہ السلام اب یہاں پہ ایک کی ملامت نہیں کی گی دوسری کی توصیف کی گئی کہ اس نے اپنی عقل کے مطابق کیا وَقُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور دونوں کو ہم نے حکمت اور علم نبوت اور علم دے رکھا تھا یہ ایک تو یہ خاصی ہے فصوصیت تھی جو عطا فرمارکی تھی وَسَخَرْنَا اور مسخر کر دیا تھا تابع کر دیا تھا مَا دَعُدَا دعود کے ساتھ دعود الجبالہ پہاڑوں کو دعود کے ساتھ پہاڑوں کو بھی جو ہے وہ ان کے مسخر کر دیا تھا تابع کر دیا تھا کس کام کے لیے جو سب بہنا وہ تسبیح کرتے تھے دعود علیہ السلام زبور اتنی پیاری پڑتے تھے اور اتنی جلدی پڑتے تھے ذین کسنے کا حکم ہوتا اس کے اوپر گوڑے کی اوپر کسی نہیں جاتی اور اب زبور پڑ چکے تھے اور اتنی خوش الہانی کے ساتھ پڑتے تھے کہ پہاڑوں میں جب آواز گونجتی تھی وہ رواز ریورڈ بھی کرتی تھی تو یہ ایسے ہی تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے آب علیہ السلام کے ساتھ جہاں وہ تسبیح فرما رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی اسی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور ان کی آواز بہت خوبصر تھی تو آپ بڑی دیر تک اس کا قرآن کا قرآن سنتے رہے اور اس کے بعد چلے گئے صبح جب تذکرہ ہوا تو حضرت ابو موسیٰ عشری نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا قرآن سننے تو میں اور اچھے طریقے سے پڑھتا ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو تو لگتا ہے کہ دعوت علیہ السلام جیسی شیرنی جو ہے وہ دی گئی ہے دعوت علیہ وآلہ وسلم جیسی اس میں سے شیرنی جو ہے وہ کچھ اس کو ابو موسیٰ عشری کو دی گئی ہے تو ایک صور صحابی نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کہ سب سے بہتر سے بہتر باجے کی آواز سے بھی جو ہے وہ موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو جو ہے وہ بہتر پایا ہے تو اتنی کہ اگر ان کی آواز اتنی اچھی تھی تو پھر دعوت علیہ السلام کی آواز جو ہے وہ کیا ہوگی اس لیے کہ اگر ہم پڑھیں تو لحن دعوتی کے نام سے مشہور ہے اتنی خوبصورت آواز تھی اور اتنی خوبصورت آواز میں وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو اور پہاڑ بھی اس کے ساتھ تصویر کرتے تھے وطیرہ اور پرندے بھی پرندے بھی آپ کی آواز سن کے جو ہے وہ تھم جاتے تھے وہ بھی سنتے تھے زبور آپ علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے وَكُنَّا فَائِلِين اور ہم یہ تھے سب کچھ کرنے والے اگر یہ کہے کہ یہ سب کچھ میں آپ نے یہ نبی تھے نبی ہونے کے بیات کا وَكُنَّا فَائِلِين اور ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے وَأَلَّمْنَاهُ وَأَلَّمَنَاهُ أَلَّمْنَاهُ اور سکھایا ہم نے اس کو کس کو بات ہو رہی ہے ابھی دعوت علیہ السلام کی سَنَآتًا لَبُوْسٍ لباس سازی سَنَتًا پِشَگَرِيكَا لَبُوْسًا لِباس کا لَكُم ہم تمہارے لیے ایک خاص لباس بنانے کا کام ہم نے ان کو سکھا دیا لَتُخْسِنَكُم تاکہ تم بچاؤ کر سکو مِنْ بَاسِكُم دڑائی کے وقت اپنا ذرا جس کو کہا جاتا ہے اس سے پہلے ذرا کا جہاں ہے وہ سٹیٹ ایک چادر ہی سامنے ہوتی تھی لیکن آپ نے اس کو مولڈ کر کے اس میں کڑیاں اس میں جہاں وہ رنگ چھلے ڈال کے جہاں اس کو بنانا جہاں وہ سکھایا تو یہ تھا وہ خاص رحم کہ دشمن سے بچاؤ کے لیے جہاں وہ آج بھی جتنے سیکیورٹی لباس ہیں یہ اسی کی جدید شکل میں جہاں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے اس کو جہاں وہ ایک لباس ذرا کا علم سکھایا لَتُخْسِنَكُم تاکہ تم بچا سکو اپنے آپ کو اپنے دشمن میں فَحَلْ أَنْتُمْ شَاکِرُون پس تم ابھی بھی شکر نہیں کرتے پس کیا تم شکر نہیں کرتے کتنی نعمتیں ہم نے تم لوگوں کو جہاں وہ انایت فرما دی ہیں لیکن تم پھر بھی شکر نہیں کرتے تذکرہ کرنے کے بعد پھر کہا گیا وَالِسُلِمَانَ الرِّيْحَ اور سُلِمَان کے لیے ہوا کو آصفتاً تیز ہوا آصفتاً کہتے ہیں تیز تن تو تیز چلنے والی اندھی جیسی ہوا سے چلنے والی اور سُلِمَان کے لیے ہم نے تیز چلنے والی ہوا کو تجری وہ چلتی تھی بھی عمر ہی اس کے حکم کے ساتھ ہوا کو جہاں وہ تابع کر دیا حضرت سُلِمَانَ الرِّيْسَلَام کے حضرت سُلِمَانَ الرِّيْسَلَام کا تخت جو کہا جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر چھ ہزار جہاں وہ بندے بیٹھتے تھے آپ کے ساتھ سب سے پہلے جہاں وہ مومن مرد بیٹھتے تھے پھر مومن جن بیٹھتے تھے پھر اسی طرف دربار پورا سجتا تھا اور وہ تخت دتا وہ آپ کو جہاں وہ شام کی طرف جہاں وہ لے چلتا تھا اس تخت کے اوپر جہاں وہ ہوا جہاں وہ ان کے ان کے جہاں وہ اختیار میں دے دی گئی تھی اور یہ وہی الہ الہ الارض اللہ تی بارکنا فی ہے اور ہوا حضرت سُلِمَانَ الرِّيْسَلَام کے لئے تند و تیز چلنے والی جو چلتی تھی آپ کے حکم کے ساتھ بارکنا فی ہے اس زمین کی طرف لے چلتی تھی جو زمین جہاں برکتوں والی تھی وہ فلسطین وہ شام کی سرزمین جہاں پہ ہزاروں انبیاء اکرام مدفون ہیں جو زمین جہاں اس جیسی فرٹائل زمین جہاں وہ کوئی نہیں ہے تو اس کی طرف تو آپ جہاں وہ مہینوں کا فاصلہ جہاں وہ ایک ہی دن میں جاتے اور کر کے جہاں وہ واپس آ جاتے ہوا آپ کے تابع تھی اس سکت کے لئے اس سکت کے لوگوں کے لئے یہ ایک بہت بڑا موجزہ تھا کہ آپ کا تخت جہاں وہ ہوا میں بلند ہوتا اور بلند ہو کے جہاں وہ کچھ ہی گھڑیوں میں کچھ ہی دیر میں جہاں وہ دوسری جگہ پہنچ جاتا اور جس سکت یہ تخت بلند ہوتا آپ کے اوپر پرندے جہاں وہ سایہ فرک کر دیتے اور پھر سایہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کبھی بھی جہاں وہ دائیں بائیں اوپر نہیں دیکھتے ہمیشہ اپنا سر جھکا کے اللہ کی تصویح بیان کیا کرتے کہ جو بھی الدا نے دیا ہے یہ سب سے بڑا موجزہ تھا اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے یہ ہم نے ان کو جو برکات دیں اب ان الشیعاتینے اور شیطانوں میں سے جو گھوتا لگاتے تھے لہو اس کے لیے کس کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے اور وہ کام کرتے تھے اور بھی بہت کچھ کام کرتے تھے تو شیطانوں کو بھی جو ہے وہ شیطان جنن یہاں سے مراد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو ہے وہ عطاعت میں دے دیا گیا تھا ان کے لیے جو وہ سمندروں میں گھوتے لگا کے ہیرے جوہر جہاں وہ نکالا کرتے تھے موتی نکالا کرتے تھے اور پھر جتنے بھی کام ان سے لینے ہوتے تھے کہا جاتا کہ سارے شیطان جن آپ کے قابو میں دے دیئے تھے جس کو چاہتے گرفتار کرتے جس کو چاہتے ازاد چھوٹے جس بھی کام پر چاہتے وہ آپ لگا دیتے تابع کر دیا گیا تھا شیطانوں کو بھی حضرت حضرت سلمان علیہ السلام کے وَقُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے جنوں کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جنوں کو اگر ایک کام سے کام دیا جائے اور کام سے فارغ ہو جائیں تو ان کو کوئی اور کام دے دو یہ نہیں دیں گے تو فارغ رہا کہ وہ پہلا کام تباہ کرنے پر لگ جائیں گے لیکن وَقُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے تھے یہ دو انبیاء کرام کے قصے جو بیان کیے گئے یہ کیا بتاتے ہیں کہ جس کو بھی علم ملا کس نے دیا رب نے دیا جس کو طاقت ملی کس نے دی رب نے دی مال دیا جس نے دیا رب نے دیا جو جو چیز تابع کی کس نے نبیوں کے لیے رب نے کی کسی اور نے نہیں کی وَعَيُوبَ اور عَيُوبَ علیہ السلام اِذْنَا دَرَبَّهُ جب پکارا اس نے اپنے پروردگار کو اَنِّمَسَّنِ الدُّرُ مجھے دکھ آ پڑا ہے مجھے تکلیف آ پہنچی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور تو ہی بڑا رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے مَسَّنِ مَسْ کرنا چھو جانا پہن جانا عَيُوبَ علیہ السلام اللہ نے بیت تھا شاہ نینوہ شہر کی طرف آپ کو مبوس کیا گیا تھا آپ بہت مال والے سے کہا جاتا کہ اس علاقے میں آپ سے زیادہ مال والا کوئی نہیں تھا ہزاروں کی حساب سے بھیڑ بکریاں اونٹ بیل گائے ہر چیز موجود تھی آپ کی اولاد جو ہے وہ دس کے بتائی گئی ہے کتنی اولاد بھی تھی اور ہر قسم کی سہولت ہر قسم کا معلومت آپ کے پاس تھا لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے ہمیشہ کلمہ شکر جو ہے وہ نکلتا تھا ہر وقت اللہ کی تسبیح کہا کرتے تھے تو پھر شیطان کو جو ہے وہ اس سے بڑی جالسی جو ہے وہ فیل ہوتی تھی آپ اکثر جو ہے وہ دعا میں فرمایا کرتے کہ یا اللہ اتنا کچھ تو نے مجھے دے دیا ہے اب یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے جب بیمار ہوئے کہ وہ تو اس وقت تو وہ میرے تسبیحات میں تیرا شکر ادا کرنے میں میرے دنیاوی مشاغل بھی جو ہے مجھے جو ہے وہ مشغول کر لیتے تھے لیکن اب تو نے لے لیا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہوا میرے لیے کہ میں صرف اور صرف اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں پہلے نہیں جو ہے ضرور جیلس فیل کرتا ہوگا وہ حسد کرتا ہوگا اور وہ واقعی حسد کرتا تھا آپ علیہ السلام سے کہ اس کے پاس تو اللہ کے پاس گیا کہ اللہ یہ تو اس لیے تسبیحات کرتا ہے کہ آپ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے تو جس کو اتنا کچھ دیا جائے گا وہ تو ظاہر ہے فوراں سے آپ کی جو ہے وہ تسبیح کرتا رہے گا تو اس کا مال و دولت مجھے چھیننے دے تاکہ میں دیکھوں گا پھر بھی ترہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ نے اختیار دے دیا مال و دولت چھیننے اور یہ بھی نہیں کی پیسج آف ٹائم یکمشہ جو ہے وہ مر گئے کھیتیاں اجڑ گئیں اولادیں مر گئیں اور سب کچھ ختم ہو گیا جب یہ ہوا تو پھر کہا کہ اللہ تو پھر بھی شکر کی دبان ان کی چلتی رہی ان کو منع کریں گے وہ سامنے کھڑے ہوکے میرے ایکسرسائز کر رہے ہیں میری ساری توجہ ان کی طرف چلی جا رہی ہے اب وہ پھر بھی جو ہے وہ ٹھیک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو پھر جو ہے وہ کہا شیطان نے اللہ تبارکہ تعالی سے کہ نہیں اللہ اس کی اولاد دیں اور اس کی بیویوں بھی ہیں یہ بھی مجھ سے جو ہے وہ بھی دے دیں پھر بھی اللہ کا شکر جو ہے وہ اللہ کی تسبیحات جو ہے وہ بیان کرتے رہے پھر کہا نہیں ان کا جسم جو ہے نا یہ جسم سب تک سلامت ہے نا یہ تب تھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے مجھے اس کی اوپر بھی اختیار دیں اللہ نے کہا جا توجہ اس کی اوپر بھی اختیار دیا سوائے ان کی زبان اور ان کے دل یہ صرف اللہ نے کہا کہ اس کی اوپر نہیں اس کی علاوہ نہیں تو پھر کیا ہوا آپ کو بیماری نے گیر لیا آپ کو جزام کی بیماری فوٹ پڑی آپ کے پورے جسم کی اوپر جو ہے وہ زخم بن گیا اور ان زخم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گیا اور لوگوں نے کراحت سے نفرت کھاتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ شہر سے باہر جو ہے وہ نکال دیا کہا جاتا کہ وہ کوڑے کٹکٹ والی جگہ پر پڑے رہتے تھے یہ کہا جاتا کہ جسم میں اتنی کجلی ہوتی تھی اتنی خارش ہوتی کہ راکھ کے اوپر آپ پڑے رہتے تھے ہر چیز شن گئی آپ سے بالمتہ پیسہ اولاد بیٹے بیٹیاں ہر چیز یہاں وہ شن گئی ایک بیوی تھی جو آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی تو جب اتنا کچھ ہوا تو بیوی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے تو کہا ستر سال اس نے دیے رکھا مجھے اب اگر ستر سال وہ نہ بھی دے گا تو میں شکر تو وہ بھی کم ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لئے اب وہ بیوی جاتی بزار سے کچھ محلت مزدوری کرتی اور محلت مزدوری کرتے کھانے کے لئے جب وہ آپ کو لے کے آ جاتی جب لوگوں کو یہ پتا چلا ہے لوگوں کے سامنے ہوا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوب علیہ السلام جو ہے یہ تو دل میں کچھ اور ہوگا ان کے کچھ گناہ تو ایسے کیے ہوں گے جس کی یہ سزا ملی ہے یہ ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا ہے کہ کسی کو بیماری میں دیکھتے ہیں کسی کو مسئبت میں دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تکیتا ہی ہونا ہے تو یہی بات جو ہے وہ اس وقت جب وہ یوب علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی جانے لگی یہ کچھ تو پردہ ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ گناہ تو ایسا ہوگا کچھ ایسی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے جب وہ اس مسئبت میں ڈال رکھا ہے لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا دیکھئے سب سے بڑے امتحان جو ہمیشہ انبیاء کرام پہ اوپر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مشکل امتحان انبیاء کرام کے اس کے بعد صالحین کے اس کے بعد جس کا اس سے کم درجہ ایمان کا اس سے بعد جس کا کم جس کا کم جس کا کم اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے تو جو زیادہ ایمان والا ہوگا اس کا امتحان بھی اللہ کے نزدیک ہے وہ زیادہ ہوگا جب آپ اسی بیماری کی حالت میں تھے تو دو دوستوں کو شیطان نے ان کے ورگلایا اور کہا جاؤ جا کے تمہارا دوست جہا بیمار پڑا ہوا ہے اور ساتھ اتنی سی شراب دے دی کہ یہ دعائی کہنا کہ یہ دعائی طبیب کی شکل میں ملا کہ یہ دعائی ہے وہ گئے جا کے پہچان دیکھا تو پہچان نہیں سکے جب پتا چلا کہ یہی عیوب علیہ السلام ہے تو رو پڑے اور کہا کہ ہم تو آپ کی طرف آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحیح تو یہ ہم دعائی لے کے آئے ہیں دعائی میں کیا ہے انہوں نے کہا یہ شراب ہے آپ پیلیں گے آپ فوراں ٹھیک ہو جائیں گے انہوں نے کہا لگتا ہے تم لوگوں کو شیطان نے بیجا ہے دفعہ ہو جو یہاں سے تمہارا میرا کوئی لینہ دینا نہیں اسی طرح بیوی صاحبہ جائے وہ ایک دفعہ پریشان بزار سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو آکے شیطان آیا اور شیطان نے آکے کہا تیرا میاں ٹھیک ہو سکتا ہے بس اسے کہو کہ ایک مکھی فلان قبیلے کے فلان بت کی طرح جو ہے وہ قربانی کر دے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ بہت پریشان تھی جس حالات سے گزر کے جہاں وہ یہاں پہ اس وقت زندگی گزار رہی تھی آکے جب یہ کہا کہا لگتا ہے تجھے بھی آج شیطان نے جہاں وہ ٹریک کر لیا ہے آج تجھے بھی شیطان جہاں وہ اپنے جانسے میں میں ٹھیک ہو جاؤں پھر میں تجھے سو کوڑے لگاؤں گا تمہاری اس بات کے اوپر اب وہ اللہ کی بندی ساتھ دیتی رہی محنت مزدوری ملنی ختم ہو گئی کیا جاتی کچھ بال اپنے بیچ کے ان کے بال بہت خوبصورت تھے بال بیچ کے جہاں وہ بیچ کے اس کا موضہ لیتی اور لاکہ ان کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور جس سکت کہا گیا کہ جس سکت تو ٹھیک اس سکت ان کو بلکل سار جہاں وہ ان کا گنجا ہو چکا ہوا تو جب یہ سب کچھ ہوا لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں اپنے گناہوں کی بدولت ہے تو پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا جو پردے ہیں وہ تو ہی جانتا ہے تو ہی بہتر جانتا ہے اور اس سکت پھر اللہ سے یہی کہا کہ اللہ مجھے دکھ آ گیا ہے اور تو رحم کرنے والا ہوں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ تیری طرف سے آیا ہے نہیں مجھے اپنے آپ دکھ آ گیا ہے تو تو ہی رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے اوپر رحم فرمایا جب اتنی بات ہوئی تو فرمایا مار ایڑی ایڑی ماری چشمہ پھوٹا چشمہ سے نہائے جنت سے جہو لباس لائے گیا پہن کے ایک طرف بیٹھ گئے بیوی صاحبہ واپس نہیں آکے کہنے لگی اللہ کے بندے یہاں پہ ایک مریض پڑا ہوا ہوتا تھا وہ کدھر ہے تو مسکرا کے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں نہیں میرے ساتھ میرے اس طرح مزاک مت کر بتا مجھے وہ کہاں چلے گئے ہیں ان کو کوئی بھیڑیا لے گیا کیوں سنائے جا رہے ہیں یہ اس لئے سنائے جا رہے ہیں کہ وہ بشر تھے تم کہتے ہو اے مشرقین مکہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا نبی ہے جو ہماری جیسا کھاتا پیتا ہے سب کچھ ہے شادیاں بھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے نبی ہے تو جتنے بھی نبی اس سے پہلے اترے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے ان کی اوپر بھی مصیبتیں آتی تھیں ان کو بھی اللہ نے کچھ خصوصیات کے ساتھ نواز رکھا تھا ان کو بھی کچھ موجز اتا فرمائے ہوئے تھے تمام حالات میں وہ کسی کو پکارتے تھے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اس کے علاوہ کچھ نہیں اے مشرقین مکہ تم نے خانہ کعبہ میں جو ہے وہ تین سو ساٹھ بت سجا رکھے ہیں محبت کا دکھ بت اور ہے کھانے کے غزق دینے والا اور ہے بارش کا اور ہے بیماریوں سے آج بھی ہمارے ہم کیا ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے فلان بابے کے پاس لے جائیں فلان دیکھیں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء بھی ان کا جو ہے وہ ملجا و ماوہ اللہ تبارکتالہ کی ذات تھی تو تمہارا بھی صرف اللہ ہونا چاہیے اس کے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے وَاَيُوبَاِسْنَادَا رَبَّهُ جَبْ پُکَارَا اس نے اپنے پروردگار کو بے شک مجھے دکھ ہا پہنچا ہے وَاَنتَرْحَبُ الرَّاہِمِينَ اور تو ہی سر رحم کرنے والوں سے رحم کرنے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا فَاسْتَجَبْنَا فَاسْتُنْ لِي ہمْنے قبول کر لی ہم نے لہو اس کی فَقَشَفْنَا پھر دور کر دی ہم نے اس سے مَا بِی ہے مِن ذُرْرِ جس تکلیف میں وہ مبتلا تھا وہ تکلیف ہم نے اس کو دور کر دی وَاَتَيْنَاهُ وَحْلَهُ اور ہم نے اس کے گھر والے جہو اس کو دے دی اب یہاں میں بھی دو مفہوم اس کے بتایا جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارکتر لنکہ جنت میں تیرے سارے گھر والے میرے پاس ہیں اور پھر وہ مِسْلَهُم مَاہُم اور اسی مانت اور دے دیئے کہ اللہ نے جتنے تھے اس سے زیادہ جہو اسی دنیا میں جہو اور ان کو عطا فرما دیا رحمتاً رحمت کے ساتھ مِنْ اِنْ دِنَا اپنے ہاں سے اللہ نے اتنا ہی کچھ اور اس سے زیادہ جہو اور ان کو دے دیا اپنے ہاں سے وَذِكْرَا لِلْعَابِدِينَ اور یہ نصیت ہے اور یہ یادہانی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے غلاموں کے لیے کیا نصیت ہے کہ ہمیشہ پکارنا جہو اپنے مالک کو ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ دائمہ نہیں دیکھنا ہوتا کتنا عرصہ رہے ہیں یہ کہنے کی یا سننے کی حد تک کہ سبری ایوب ہمیں اس نظر آتا ہے کہا جاتا ہے کہ سات سال یا اس سے زیادہ تھا ایک روایت میں تین سال بھی آئے ہمیں دو دن کے لیے تاب چڑھ جائے تو ہماری حالت خراب ہوتی ہے اور ہم ہائے وائے کر کے دائیں بائیں ٹونے ٹاٹ کے کرنے شروع کر دیتے ہیں سات سال سے زیادہ عرصہ ایک شخص جس کے جسم میں کیڑے پڑ چکے ہوں اور وہ باہر راک پہ یا کودے کے ڈھیر پہ پڑا ہو اور پھر بھی اس کے ذہن میں اللہ کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہ آئے اسی لئے سبری ایوب مشہور ہے تو پھر بھی ان کی زبان پہ وہی یہ نصیت ہے غلاموں کے لیے یہ نصیت ہے عبادت کرنے والوں کے لیے کیا ہر حال میں پکارنا اللہ کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تو جہاں وہ شان ہے انوکری ہے جب اس کو دیتا ہے اللہ تو وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ سے عجر پاتا ہے اور جب اللہ اس سے لیتا ہے صرف سے اس کو جہاں وہ نوازتا ہے تو یہ یادہانی یہ نصیت کی گئی ہے کہ جو غلام ہوتا ہے اس کی جہاں وہ صرف پہنچ اپنے آقا تاکی ہوتی ہے وہ دائمیں کہیں نہیں دیکھتا وَاِسْمَائِلَ وَاِدْرِيسَ اور اسماعیل عربِ حجاز کے باپ کہلاتے تھے آپ کو جہاں جو اسماعیل علیہ السلام بھی جہاں وہ اللہ کے رسول تھے عبرہیم علیہ السلام کے صاحب زادے اور پھر آپ ہی کے اوپر جہاں وہ زبیہ ہے غبی اللہ کا لقب جہاں وہ دیا گیا کہ آپ کو جب لٹانے کا حکم دیا گیا تو وہ آپ نے جہاں اسے سورہ آراخ میں جہاں ہم نے ان کے بارے ہیں بڑی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوئے ہیں اور عدریس عدریس علیہ السلام عدریس علیہ السلام جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو دور ہے وہ دور آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا کہیں دور بنتا ہے آپ کا کہا جاتا ہے عدریس ان کا نام خنوک بتایا گیا یا خنناک جہاں کے نام سے پکارا گیا ہے اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادے اور حضرت شیط علیہ السلام کے جہاں وہ نواسے کہہ جاتے ہیں ان کو وہ اللہ کی تسبیحات بیان کرتے تھے وَذَلْ قِفْلِ اور قِفْل کُلُّ مِنَ السَّابِرِينَ سَارے ہی صبر کرنے والے تھے قَدْ خَلْنَاهُمْ اور داخل کیا ہم نے ان سب کو فی رحمتنا اپنی رحمت میں اِنَّا هُمِنَ السَّالِحِينَ بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے یہ انبیاء اکرام کے مختصر قصے جہاں وہ بیان کی جاتے ہیں کیونکہ دیکھئے ہمیں کسی راہ پہ چلنے کے لیے کچھ رول موڈلز شایئے ہوتے ہیں کوئی ہمارے سامنے ایک شخص ہوتا ہے ایک پرسنلٹی ہوتی ہے جس کو دیکھ کے ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کس کے فالور ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالور ہیں ہم اس کی ذات کو سامنے رکھ کے اپنا ہر چیزیں وہ تیہ کرتے ہیں اب مشرقین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو رسولوں کا پیروکار بھی کہتے ہو اور پھر تم محمد کی ماذا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفع بھی کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے قرآن یہ شاعر ہے یہ مجنوع ہو گیا ہے تو یہ سب کچھ کہتے ہو جن انبیاء اکرام کی تم بات کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی تم ان کے پیروکار تو ان کی پیروکاری تو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں وہ تو مشرقین میں نہیں تھے وہ تو بتوں کو پوجھنے والے نہیں تھے وہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرح جائے وہ نہیں دیکھنے والے تھے تو پھر تم کس راہ پر چل رہے ہو راہ وہی ہے جو انبیاء اکرام کا راستہ ہے راہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے تو اس رول مارڈل کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہماری زندگی گزارنے کے لیے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک کتاب دے دی اور پھر اس کتاب پہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ حجت نہ رہے کہ اس کے اوپر تو بندہ حمل ہی نہیں کر سکتا یہ تو جو ہے وہ کسی اور ہی کسی ہستی کے لیے اللہ نے ہمیں میں سے ہمیں ایک رسول بیجا اپنے بندوں میں سے کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں تابعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں تو ابہ تابعین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس کے علاقہ کتنے اور بزرگ ہستیاں جو ہے وہ اللہ کے اس راستوں پہ چلتے ہوئے ڈاکٹر اسرار اللہ تعالیٰ گری کے رحمت کرے ایک سادگی کی مثال ہمارے سامنے تھے انہوں نے جو ہے وہ یہی سب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ زندگی جو ہے وہ ایک بیڑ کے کمرے میں بھی گزاری جا سکتی ہے اسی طرح دو چار لباس کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے تو یہ ساری وہ پریکٹیکل کر ہستیاں جو ہمارے سامنے مشلح راہ ہیں جو نمونہ چھوڑ کے چلے گئی ہیں کونسا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا نمونہ وہ نمونہ قرآن کی عملی تفسیر ہمارے سامنے ہیں تو انہی کو فالو کرنا ہے ہم نے انہی رہوں پہ چلنا ہے جس سے ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے اگر ہم دائیں بائیں ہوں گے تو دائیں بائیں ہوں گے تو پھر ہم شیطان کے ساتھی ہوں گے پھر ہم شیطان کے فالور ہوں گے اگر ہم قرآن و سنہ کی بات نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے فالور نہیں ہیں ہم کسی اور کے فالور ہیں اور ہدایت کا راستہ ایک ہی راستہ ہے سراتِ مستقیم ایک ہی ہے اور وہ قرآن و سنہ ہے اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں جو کوئی بھی کہتا ہے کہ فلان عالم نے کہا یا فلاہ علمانہ کا جو کوئی بھی کہتا ہے وہ جہنم کے راستے ہیں راستہ صرف اور قرآن و سننہ کا ہے اسی کو سمجھئے اسی کو پڑیئے اور اسی کی اوپر عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی حمد اور طفیق دیں ایک سلسلہ بھی چل رہا ہے باقی امبیاء اکرام کا انشاءاللہ جب ہم کل بات کریں گے اس کے اوپر جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم حواب حمد اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید اللہم بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد و مجید ربنا لا تواخفنا انسینا و اختانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملته علی اللزین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلن بیہی وفوننا واغفر لنا ورحمنا انت مغلانا فانسرنا علی الگوم الكافرین ربنا لا تغیق قلوبنا بعد اسحضیتنا وحبلنا من لدن کا رحمان نگانتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمن یا رب رحم ہما کما رب یانی شگیرہ یا رب ارحم ہما کما رب ایانی شکیرہ یا رب ارحم ہما کما رب ایانی شکیرہ بیماروں کے لئے دعا کیجئے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے میرے ایک دوست بیمار ہیں اللہ تبارکت اللہ ان کو صحت وعلی ایمان وعلی زمالی نصیب فرمائے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت شرما دے جن کی مغفرت تیری فہاں ہو جو کی سب کی بخش شرما دے سب کے درجات کو بلند فرما دے اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربانا تقبل منا انکا تستمیر علیہ و تب لینا انکا تتواب الرحیم الحمدللہ رب العلویٰ آمین یار سموزار